آئے آگے بڑھتے ہیں مشہور یوٹیوبر اور بگ بوس اوٹی ٹی سیزن ٹو کا وینر ایلوش یادو آخر کار جیل کی سلاکوں کے پیچھے پہنچ گیا ہے چودہ دن کی نیا ایک حراست میں اسے بھیجا گیا ہے اور اس پر ساپوں کی خرید فروخت اور ساپ کے زہر سپلائی کرنے کا عاروپ ہے تین نومبر دوہزار تیس کو نامزد ایف آئی آر درج ہونے کے باوجود سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر ایلوش کی گرفتاری میں ایک سو چھتیس دن کیوں لگے کئی مہینوں سے نویڈا پولیس سے آنکھ مچولی کا کھیل کھیل رہا ایلوش یادو آخر کار جیل کی سلاکوں کے پیچھے پہنچ گیا ہے نویڈا پولیس نے اسے گرفتار کر کورٹ میں پیش کیا پولیس نے ریمانڈ نہیں مانگی لہٰذا کورٹ نے اسے چودہ دن کی نیا ایک حراست میں بھیج دیا اب گوتم بودھ نگر کے لکسر جیل میں اس کی راتیں کٹیں گی اس میں وائلڈ لائف پروٹیکسن نیکٹ ایڈن ڈی پی ایس اور آئی پی سی کے دھارائیں لگے ہوئی ہیں باقی ساکھ کے کرم میں اور گرفتارییں کی جائیں گے اب اس سمجھ میں بیوچنا پرچلیت ہے بیوچنا کے کرم میں آگے کاروائی کی جائے گی اب بتاتے ہیں پورا ماملہ آخر ہے کیا تین نومبر دو ہزار تیس کو نویڈا کے سیکٹر 51 کے ایک بینکوٹ ہال سے پانچ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کے پاس سے پانچ کوبرا سمیت نو ساپوں کو مکت کروایا گیا آروپیوں سے ساپ کا 20 میلی لیٹر زہر بھی زبط کیا گیا تھا جارج میں ایلوش یادف کا کنیکشن سامنے آیا تھا حالانکہ اس وقت وہاں ایلوش یادف موجود نہیں تھا لیکن جارج میں پتا چلا کہ وہ نویڈا میں ریو پارٹی کرتا تھا ان پارٹیوں میں ساپوں کے زہر کا بھی استعمال ہوتا تھا ساپوں کے ساتھ ویڈیو شوٹ کیے جاتے تھے شکایت پر پولیس نے ڈرگز ڈیپارٹمنٹ اور ونویبھاک کے ساتھ چھاپی ماری کی اور موقع سے پانچ آروپی پکڑے گئے نو زندہ ساپ اور ساپوں کا زہر بھی برامت کیا گیا پولیس کے مطابق جو ساپ ملے ہیں ان کی خرید فروپ پرتیبندیت ہے پانچو آروپیوں کے بیان پر ایلوش کو آروپی بنایا گیا ماملہ بہت گمبھیر ہے لہٰذا پولیس نے ایلوش یادف پر ونویبھاک سنگرکشنہ دینیم اور آئی پی سی کی کئی دھارائیں لگائی ہیں اس کے تحت جنگلی جانوروں کا شکار جنگلی جانوروں کو قیاد میں رکھنا یا مار دینا ونویبھاک کے خرید گمبھیر اپراد ہے اس میں تین سال تک کی جیل اور ایک لاکھ روپے تک کا زرمانے کا پرافدھان ہے یدی ماملہ گمبھیر ہے تو سزا کو بڑھا کر سات سال تک کیا جا سکتا ہے ایلوش یادف بگ باوز اوٹی ٹی سیزن ٹو کا وینر ہے خریانہ کے گروگرام میں جنگلی ایلوش یادف یوٹیوب پر اپنے ولوگز اور سٹریمنگ کے لیے فیمس ہے ایلوش یادف کے دو یوٹیوب چینلز ہیں اس کے یوٹیوب پر ایک کروڑ پینٹالیس لاکھ سبسکرائبرز ہیں انسٹاگرام پر ایلوش یادف کے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ فالورز ہیں ایلوش کا اصلی نام سدھارت یادف ہے اس کے بھائی نے اسے ایلوش یادف نام دیا تھا ایلوش یادف کپڑوں کے ایک برینڈ کا مالک بھی ہے ایلوش کا ویوادوں سے پرانا ناتا رہا ہے جس میں جان سے مارنے کی دھمکی اور مارپیر جیسے سنگین ماملے بھی شامل ہیں ان کی بھی الگ سے جان چل رہی ہے یعنی کی ایلوش یادف کی مشکلیں اور بڑھنے والی ہیں